اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتی ہوں آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے یہ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم غلط ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رشتہ توڑ دیتے ہیں اور آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ دو آپشن کھلے رکھیں اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا اور پھر اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود رہیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن آپ ہمیشہ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھئے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے اور کتنی عجیب سی بات ہے کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ میوزیک اور ساز سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں لیکن تلاوت سے ایک سو چودہ صورتیں نہیں پہچان پاتے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہیں جب آپ کو بے قصور تبتے سہرہ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توقع پہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا سبر کریں تو پھر زمزم کے میٹے چشمیں پھوٹتے ہیں اللہ خیم اگر ہے حقیقت کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا بڑتا ہے اور جی اپنے ذرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں لگایا کریں اسے آزمانے والوں پر چھوڑ دو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے ہمارا صرف کردار ختم ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا یاد رکھئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے اس لیے کہ دوبارہ میں لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں اور جناب خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں اگر اپنی پرواز بلاند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھئے آپ کے لیے سب سے بڑا منافق قابل نفرت اور چھپا ہوا دشمن وہ انسان ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کریں سچے انسان کا لہجہ صاف سادہ اور ہر چیز کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے ایسے کتنی خوبصورت سی بات ہے لوگ کتابوں کی طرح ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی کہانی ہے اور یاد رکھئے اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے آلہ ترین درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے آلہ ترین درجے پر ہو صبح بخیر زندگی کیسے آپ سب ہی کی حال اور میں آپ کی ہوسٹ ہوں آپ کے ساتھ ماننگ ڈرنک ہم نے برایا آپ نے دیکھا کہ ہم نے پلم کا ماننگ ڈرنک بنایا ہے اور ویٹ لوز جرنی اگر آپ کا ہو رہا ہے اس وقت تو آپ نے اس میں کوئی شوگر ایڈ نہیں کرنی اور کوشش کیجئے کہ آپ اس میں آئیز بھی مت ڈالیے اور پھر اس کے بعد ہم نے خوبصورت سا آپ کو دکھایا ہے جی سیلڈ بنانے کا طریقہ جو کہ جب آپ کا گرمی میں سالن کھانے کو دل نہ کرے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں اور یہ جو کارنامہ آپ کو دکھا رہی ہونا یہ اگر آپ مانگو کی اریجنل آئس کریم کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے فریز کرنے کے بعد پیل آف کیجئے کسی بھی شکل میں کٹ کیجئے اور پیر آپ اسے انجوائی کیجئے اور یہ میرا ویٹ لوز جرنی کا ایک ایسا ٹوٹکا ہے جس سے کافی فرق پڑتا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور یہ مسور کی دال ہے اسے میں نے لے کے ساف کیا ہے اور اس کا پوڈر بنا لیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو چمچ آپ نے دال مسور لینی ہے میں دو تین ٹائم کا بنا رہی ہوں اس لئے زیادہ لی ہے دو چمچ ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں مسور کی دال لے کے آپ نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے اسے اچھے سے بوائل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے جو ہے پینہ ہے نیم گرم اور ساتھ آپ نے لینے ہیں دو جووے لیسن کے انہیں توے کے اوپر آپ نے اچھے طرح سے بغیر آئل گھی کے روست کر لینا ہے اور پھر آپ اس کے بعد کوئی بھی سبزیاں کھائیے اور خوب کھائیے جتنی سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سوپ جو ریڈی کیا ہے دال مسور کا وہ میں ایک کپ میں لے لوں گی اور پھر جتنا میں پی سکوں اتنا میں اپنی علاکٹوری میں ڈالتی جاؤں گی باقی جو بچے گا وہ میں شام کے لیے رکھ لوں گی اور یہ کلوز میں نے جو کیے ہیں توے کے اوپر اچھے سے انہیں فرائی کرنا ہے آپ نے صحیح اس کا کلر جو ہے چینج ہونا چاہیے تاکہ اس کے ایسیڈ جو ختم ہو جائے اور یہ آپ کے میٹابولک ریٹ کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا اور اس کی ایسیڈیٹی جو ہونے کی جو ہے نا خصوصیت وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ ساتھ لیجئے فریش ویجیٹیبل میں میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں ویٹ لوس میں بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے کیوکمبر اور ٹومیٹو مجھے پسند ہے آپ کوئی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں اور ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں لینا ہے جی آلیو آئل آلیو آئل نہیں لے سکتے تو کوکونٹ آئل آپ لے سکتے ہیں وہ نہیں تو آلمنڈ آئل لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ملے لیکن آرگینک کوشش کیجئے کہ آپ لیجئے آئل اور اسے آپ ہو گیا جی اور میں اس جو میرا سوپ ہے اس کو میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے ذرا سیٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح بالکل وائل فارم میں تو نہیں پیا جا سکتا یہ میں نے کٹوری میں ڈال لیا ہے اتنا ہی بالکل پیا جائے گا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آلیو آئل دو چمچ ڈیڑھ سے دو چمچ آپ ڈال لیجئے اور ساتھ میں ڈالوں گی اس میں ہلکا سا سالٹ اور جناب اس کے اندر ڈالوں گی بلیک پیپر جو بلیک پیپر یعنی کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ میں نے چاٹ مسالے میں مکس کر کے رکھی ہے تو اس سے اس کا کافی بہتر ہو جاتا ہے ٹیسٹ آپ چاہیں تو اس میں آپ پارٹس لے یا کورینڈر یا جو بھی آپ کو پساند دنیا وغیرہ شامل کر سکتے ہیں اور پھر اس سے آپ چمچ کے ساتھ سوپ کی طرح پی لیجئے اور اس کے بعد آپ سبزیوں کو آہستہ آہستہ صحیح طرح سے چبا کے کھائیے اور یہ پندرہ دن کی آپ کی ڈائٹ ہے اگر پندرہ دن آپ کار لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ویزیبل ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آتی ہے تو اور کچھ نہیں چاہیے بس اپنی زندگیوں میں درودے پاک کو شامل کر لیجئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ درودے پاک کی زندگی میں کسرت کریں اور جی اس گارلک کے لیے آپ کو بتانا تھا کہ اسے چبا کے ہرگز ہرگز نہیں کھانا ورنہ ایس ڈیٹی ہو سکتی ہے اور آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بنا لیجئے جیسے ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں موں میں رکھئے اور اوپر سے پانی پی لیجئے یا پھر آپ یہ جو سوپ بنایا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس سے نگل لیجئے ٹھیک ہو گیا اور اسے آپ نے بلکل چبانا نہیں ہے اور درودے پاک پڑھتے ہیں ہم جز اللہ ہونا سیدنا محمد النبی وآلہی 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 ان اللہ وآلہی کا تہو یسلونہ آلن نبی یا ایوہ اللہ ایسی نامان سلو علیہ وآلہی وآلہی لبائی کا یا رسول اللہ اگر آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ ایک بار درودے پاک پڑھ لیا تو میری بخش کا ذریعہ بنیں گا اور یقینا آپ کو بھی اس کے فیوز و برقات ضرور آسی لوں گے تو اپنی زندگیوں میں درودے پاک کی کسرت کیا کریں اور اگر آپ آج پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو دل مانیں اچھی لگے ویڈیو تو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں لائک کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے بارے میں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں میری ڈائیٹ کے حوالے سے کوئی کوششن ہے تو آپ بالکل کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور میں کوئی ڈائیٹ ٹیشن نہیں ہوں یہ بات ذہن میں رکھے یہ میرا مشورہ ہے